پاکستان اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہے جہاں تمام صوبوں کو تباہ کن سلابوں نے گھیر رکھا ہے لاکھوں کیوں سے پانی تباہی مچاتا ہوا تیدی سے نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اس وسیع پانی کو سنبھال نہیں پارے جبکہ اسے روکنے کے لئے فیلال ہمارے پاس کوئی بڑے ڈیمز بھی نہیں ہیں موزے ناظرین آپ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کے وہ ڈیم کون سے ہیں جو ہمیں ان جان لیوہ سلابوں سے بچا سکتے ہیں اور ساتھی سستی قابل تدید توانائی فراہم کر سکتے ہیں آج ہم پاکستان کے دس شاندار ڈیموں پر بات کریں گے جنہیں جلدہ جلد مکمل کیا جائے تو یہ نہ صرف سلابوں کو روکیں گے بلکہ ملک کو خوشحالی توانائی اور پانی کی خود کفالت کی راہ پر گامزن کریں گے تصور کریں پاکستان میں جہاں دریائے سندھ چناب جہلام اور دیگر عظیم دریائے اپنی پوری شان سے بہتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ دریائے مسئیبت کا بیعث بن جاتے ہیں دوہزر دس کے سلاب نے دو کروڑ سے زیاد لوگوں کی زندگیاں تباہ کی گھر فصلیں اور کاروبار برباد ہوئے دوہزر بائیس کے سلاب نے ایک تہائی پاکستان کو پانی میں ڈبو دیا تیس ارب ڈالر سے زیاد کا نقصان ہوا لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور زراد جو ہماری معیشت کی ریل کی ہڈی ہے بری طرح متاثر ہوئی ہر سال کی طرح آج بھی سلا پاکستان کے کونے کونے کو نقصان پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کی جو دریائے سندھ پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونکان کے سنگم پر بن رہا ہے یہ دو سو بہتر میٹر بلند رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ گریوٹی ڈیم دنیا کا بلند ترین آر سی سی ڈیم ہوگا اس کا ریزرویر 8.1 ملین ایکر فیٹ پانی یعنی تقریباً 10 ارب کیوبک میٹر زخیرہ کر سکتا ہے جس میں سے 6.4 ملین ایکر فیٹ قابل استعمال ہوگا یہ موسمی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرے گا کسانوں کو سال بھر پانی کی فراہمی اور زراد کو فروغ دے گا اس کے چودہ بڑے سپلوے گیٹس ہر ایک 11.5 بائی 16.24 میٹر ہے سلاب کے اضافی پانی کو سنبھالنے کے لئے بنائے گئے ہیں جو ڈیم کی مضبوطی کو یقینی بناتے ہیں یہ 4500 میگا وار بجلی پیدا کرے گا جو سالانہ 18 ارب یونٹ نیشنل گریڈ کو فراہم ہوگی ڈیم توانائی کے بہران کو کم کرے گا اور مہنگے اندھن کی درامداد پر انحصار ختم کرے گا اس ڈیم کے زیر زمین پاور ہاؤس سٹروین اسے لیس دریا کے تیز بہاؤ کو صاف قابل تجدید توانائی میں تبدیل کریں گے یہ ڈیم چلا سے 40 کلومیٹر نیچے بن رہا ہے جسے وسیع فیزیبلیٹی سٹیڈیز کے بعد منتخب کیا گیا ڈیم کی منصوبہ بندی 2000 کی دہائی سے جاری تھی 2008 میں ابتدائی تجاویز آئیں اور جون 2020 میں فرنٹیر ورک آرگنیزیشن اور پاور چائنہ کے اشتراک سے وارٹر اینڈ پاور ڈیوارپمنٹ آتھارٹی کی نگرانی میں تعمیر شروع ہوئی چودہ رب ڈیم کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ قومی وسائل اور بینلو قومی شراکت سے فنڈ کیا جا رہا ہے 2024 کے واسط تک ڈیورجن ٹرنلز رسائی سڑکیں اور ابتدائی کنکریٹ کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے اس ڈیم کی 2028 کے آخر یا 2039 تک تکمیل متوقع ہے اگلا ہے کالاباگ ڈیم جو پنجاب کے زیلہ میاں والی میں دریائے سندھ پر تجویز کیا گیا ہے یہ تربیلہ سے 210 کلومیٹر ڈان سٹریم کابل اور سواد دریاؤں کے سنگم سے 92 میل نیچے بنے گا 1950 کی دہائی میں تصور کیا گیا یہ ڈیم منگلہ اور تربیلہ کے بعد پاکستان کی توانائی اور پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ترجیح بنا 1989 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام سے 25 ملین ڈالر کی گرانٹ سے تیاری ڈیزائن اور فیزیبلیٹی سٹیڈیز کی گئی یہ 260 فٹ بلان 3350 میٹر لمبا پتھروں سے بھرا دھانچہ 6.1 ملین ایکر فٹ پانی زخیرہ کرے گا جس کا کیچ میٹ ایریا 110500 مربع میل ہے اس کا ریٹینشن لیبل 915 فٹ ہے اور دائیں جانب دو سلاب وارٹر ڈسپوزل چینل ہوں گے جو 20 لاکھ کیوسک سے زیاد پانی نکال سکتے ہیں جو شدید سلابوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بائیں جانب پاور ہاؤس میں 12 ٹربائنز ہیں ہر ایک 300 میگا وارٹ کے ساتھ کل 3600 میگا وارٹ اور 11400 گیگا وارٹ آور سالانہ بجلی پیدا کریں گی 170 فٹ ہیڈرالک ہیڈ کے ساتھ اس کا ذخیرہ 7.52 کلومیٹر قابل استعمال اور 9 شرہ 7 کلومیٹر کل گنجائش رکھتا ہے یہ 70 لاکھ ایکر بنجر زمین کو سراب کرے گا باشمول خیبر پختونخواہ میں 8 لاکھ ایکر جو دریا سے 100 سے 150 فٹ بلند ہے کل میلا کا 6 شرہ 5 ملین ایکر فٹ پانی زراد کے لئے فراہم کرے گا پاکستان کی معیشہ جہاں زراد 21 فیصد جی ڈی پی اور 45 فیصد لیبر فورس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ ایک انقلاب ہوگا مطالب بتاتے ہیں کہ یہ 2010 کے 45 ارب ڈالر کے نقصانہ جیسے سلابو کو روک سکتا تھا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 2014 کے مطالعے کے مطابق اس کے ہیڈو پاور سے 4 ارب ڈالر کی بچت 132 ارب روپے کی آپاشی کے فائد اور 87 ملین ڈالر کے سالانہ منافع ہوں گے جو 8 سے 9 سال میں اس کی لاغت پوری کر دیں گے اب بات کرتے ہیں سوان ڈیم کی جو پنجاب کے پوٹھوار علاقے میں سوان دریا پر ڈھوک پتھان کے قریب کالا باگ سے 40 کلومیٹر مشرق میں بنے گا سوان دریا جو مری کی پہاریوں سے نکلتا ہے اور روولپینڈیوہ اسلام آباد سے گزرتا ہے سیملی ڈیم کو پانی دیتا ہوا تاریخی فروالہ قلعہ کے قریب سے گزرتا ہے 1945 میں ورلڈ بینک کے ابدائی سروے نے اسے 8 ایر 5 ملین ایکر فٹ گنجائش کے ساتھ تجویز کیا لیکن بعد میں اسے 38 سے 48 ملین ایکر فٹ تک بڑھایا گیا جو تربیلہ سے 8 گناہ بڑا ہے یہ آف چینل ڈیم تربیلہ سے 100 کلومیٹر لمبے کنال کے ذریعے مونسون اور گلیشر کے پگلے پانی کو زخیرہ کرے گا 405 سے 427 میٹر بلاند یہ ارتفل ڈیم 524 میگا وارٹ اور 30,000 گیگا وارٹ آور سالانہ پیدا کرے گا یہ ہر سال 90 ارب ڈالر معیشت میں اضافہ کرے گا 32 ملین ایکر رکبے کو سراب کرے گا سندھ ڈیلٹا میں سمندری پانی کی دخل اندازی کو روکے گا اور 6 ملین ایکر فٹ کے ساتھ محولیاتی بہاؤں کو یقینی بنائے گا یہ گاد کی ترسیل کو بحال کرے گا وارٹر شیڈ کو متوازن کرے گا اور 2022 جیسے سلابوں سے بچائے گا یہ ڈیم پاکستان کے پانی کے بوران سے لڑے گا جہاں فیکس پانی کی دستیابی کم ہو رہی ہے چوتھا ہے اکھوڑی ڈیم جو پنجاب کے اٹک زلہ میں اکھوڑی گاؤں کے قریب اسلام با سے 60 کلومیٹر مغرب میں حروب دریا کی ایک چھوٹی شاک نندراکس پر بڑھنے گا وارٹر اینڈ پاور ڈیوالپمنٹ آر تھارٹی کے وارٹر ویان 2025 کا حصہ یہ آف چینل سٹوریج فیسیلٹی مونز ان کے دوران سندھ کے اضافی پانی کو جمع کرے گا جو سندھ بیسن ایریگیشن سسٹم کو سپورٹ بجلی کی پیداوار اور سلاب سے تحفظ دے گا یہ اٹک شہر سے 28 کلومیٹر جنوب مشرق میں آپاشی نیٹورکس کے قریب ہے ارث کور راک فیل ڈیم 122 میٹر بلاند اور 5.16 کلومیٹر لمبا ہوگا جس کے کل زخیر کی گنجائے 7.6 ملین ایکار فیٹ جبکہ 7 ملین قابل استعمال ہے اس کا انڈر گراؤنڈ پاور ہاؤوٹ 600 میگا وارٹ توانائی پیدا کرے گا جو سالانہ 255 گگا وارٹ آور بجلی بنائے گا اس کا آف چینل ڈیزائن گاد کے مسائل کو کم کرتا ہے چار ارب ڈالر ہے پانچ ماہ ہے کٹ زرہ ڈیم یہ سکردو ڈیم کے نام سے بھی مشہور ہے جو گلگت بلتیسان میں سکردو سے 18 کلومیٹر نیچے درہ سندھ شیوک اور شگر کے سنگم پر بنے گا اسے 1977 میں وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ آر تھارٹی کے انجینئر فتح اللہ نے شناخت کیا اور 1962 کی فیزیبلیٹی رپورٹ اور 1968 کے وارل بینک کے متعلقے نے اس کی صلاحیت کی تصدیق کی 35 ملین ایکر فیٹ زخیرہ کے ساتھ یہ دیگر ڈیموں سے کہیں بڑھا ہوگا پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ پاکستان کی موجودہ کل بجلی کی پیداوار سے زیادہ ہوگا اس کے مقاصد میں آپاشی پینے کا صاف پانی سلاب کنٹرول اور بجلی کی پیداوار شامل ہے جو ایک ہزار سال کی عمر کے ساتھ زراد کو سپورٹ کرتا ہے چھٹا ہے روتاس ڈیم جو پنجاب میں کہان دریا پر تاریخی روتاس کیلہ کے قریب بنے گا وارٹر اینڈ پاور ڈیوارٹمنٹ آتھارٹی نے 2020 میں اس کا اعلان کیا اور یہ دو سے چار ملین ایکر فیٹ پانی زخیرہ کرے گا جو منگرہ ڈیم کے اضافی سلابی پانی کو سنبھالے گا سو میگا وارٹ کی صلاحیت کے ساتھ یہ 21 ارب یونٹ بجلی سالانہ پیدا کرے گا جو پانچ لاکھ گھروں کو روشنی دے گی اس کی 2026 سے تعمیر شروع ہوگی اور 2029 تک آپریشنز متوقع ہیں یہ زراعت کو فروغ دے گا پانی کی حفاظت یقینی بنائے گا اور موسمیاتی تبدیلی کے دور میں ایک مضبوط ڈھال ہوگا ساتھوہ ہے چنیوڑ ڈیم جو دریا چنا پر چنیوڑ شہر سے پانچ کلومیٹر نیچے اور تریمو ہیڈ ورک سے 150 کلومیٹر بالائی جانے بنایا جائے گا یہ کسیر المقاصر ڈیم پانی کی قلعہ توانائے کی ضروریات اور سلاب کے خطرات سے نمٹنے کے لئے بن رہا ہے یہ مونسون کے اضافی بہاو کو زخیرہ کرے گا تاکہ خوشک موسم میں نچلے علاقوں کی ایریگیشن کے لئے استعمال کیا جا سکے یہ سستہ اور محول دوست ہیڈرو پاور پیدا کرے گا موجوزہ ڈیم 2025 کے سلاب جیسے نقصانات کو کم کرے گا جیسے جھنگ اور چنیوٹ ازلا میں دیکھا گیا یہ زونڈ آرٹھ فیل ایم بینکمن ڈیم 17 میٹر بلاند ہوگا اور ایک سے تین ملین ایکار فیٹ پانی زخیرہ کرے گا آٹھوںہ ہے شیوک ڈیم جو گلگلت بلتستان میں دریائے شیوک پر بنایا جائے گا جو دریائے سندھ کا اہم معامل دریہ ہے یہ کراکرم رینج میں ریمو گلیشر سے نکلتا ہے اور سکردو کے قریب کریس گاؤں میں دریائے سندھ سے ملتا ہے یہ خیپلو ٹاؤن سے تین کلومیٹر آپسٹریم یا سکردو کے قریب بنے گا رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ڈیم کی گراس ہیڈ 150 میٹر اور نیٹ ہیڈ 140 میٹر ہوگی اس کی زخیرہ کرنے کی گنجاش پانچ ملین ایکار فیٹ اور ہائیڈرو پاور پیداوار 640 میگا وارٹ ہوگی فرانسس ٹربائنوں کے ساتھ یہ سالہ نا 3740 گیگا وارٹ آور بجلی پیدا کرے گا یہ ڈیم بجلی پانی زخیرہ ایریگیشن سیلاب سے تحفظ اور معاشی ترقی کو فروغ دے گا اس کی تکمینہ لاغت 1.2 ارب ڈالر سے زیاد ہے جو عالمی بینک یا ایشن ڈیوالپمنٹ بینک سے فنڈنگ کے ذریعے پورا کی جا سکتی ہے یہ ڈیم گلگت بلتیستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں قلیدی کردہ رضا کرے گا نوے نمبر پر محمد ڈیم جسے مندہ ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں دریاز سواد پر قبیلی زلہ محمد کے قریب بن رہا ہے یہ کسیرول مقاصد ہائیڈو پاور پروجیکٹ وارٹر اینڈ پاور ڈیوالپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی نگرانی میں بنایا جا رہا ہے اس کی زخیرہ کرنے کی گنجاش 1.29 ملین ایکار فیٹ ہے اور یہ 800 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا جو سالانہ تقریباً 2400 گیگا وارٹ آور بجلی نیشنل گریڈ کو فراہم کرے گا یہ ڈیم 2.1 ملین ایکار فیٹ پانی زخیرہ کر کے سلاب کنٹرول آپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا اس کی تعمیر 2017 میں شروع ہوئی اور 2026 تک مکمل ہونے کی توقع ہے 5.15 ارب ڈالر کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ ایشن ڈیوارپمنٹ بینک اور دیگر ذرائع سے فنڈ کیا جا رہا ہے دسوہ یوگو ڈیم جو سکردو گلگت بلتیستان میں یوگو گاؤں کے قریب دریا سندھ پر بنے گا 5.6 ملین ایکار فیٹ زخیرہ کے ساتھ یہ پنجاب اور سندھ کی آپاشی بجلی اور سلاب کو کنٹرول کرے گا یہ گاد کو کم کر کے نیچے کے ڈیموں کی عمر بڑھائے گا اس کی صلاحیت مونسون کے پانی کو زخیرہ کرنے اور خوشکموسم میں ذری علاقوں کو پانی فراہم کرنے کی ہے جو پاکستان کے ذری قلب ہیں یہ ڈیم پاکستان کو نہ صرف سلابوں سے بچائیں گے بلکہ توانائی اور پانی کی خود کفالت کی طرف ایک بڑا قدم ثابت ہوں گے آئیں ہم سب مل کر اس عظیم مقصد کی حمایت کریں اور پاکستان کو خوشحال بنائیں